اینے 126 سے جماعت اسلامی کی امیدوار لیاقت بلوچ کے عزاز میں فیصل ٹاؤن ڈی بلوک میں جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں پی پی امیدوار میاں محمود الہد نے بھی شرکت کی لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ صرف جماعت اسلامی ہی ملک کو کامیابی کے راستے پر گامزن کر سکتی ہے میاں محمود الہد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی 11 مئی کو بھرپور کامیابی حاصل کرے گی اور پھر ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہوگا ادھر ہلکہ پی پی ایک سو ستاون سے جماعت اسلامی کی امیدوار آمیر خلیل نے کہا ہے کہ اقتدار میں آ کر قرآن اور سنت کے مطابق ریاست کا قیام عمل میں لائیں گے تنویر آباد میں ہونے والی کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے آمیر خلیل کا کہنا تھا کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے جماعت اسلامی اقتدار میں آ کر ان چوروں اور لوٹیروں کا بھی احتساب کرے گی جنہوں نے مل کر ملک و قوم کی دولت کو لوٹا جبکہ ہلکہ پی پی ایک سونتالیس کے علاقے چوہان روڈ پر جماعت اسلامی کے زیر احتمام جلسے کا انعقاد کیا گیا مقررین نے ملک میں اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے ترازو پر مہر لگانے کی اپیل کی چوہان روڈ پر منقضہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پی پی ایک سونتالیس سے جماعت اسلامی کے امیدوار ملک نواز نے کہا کہ سیاسی پارٹیاں تجارت کے لیے سیاست کرتی ہیں دوسری طرف اینے ایک سو اکیسے جماعت اسلامی کے امیدوار فرید احمد پراشا اور پی پی ایک سونتالیس سے امیدوار شاہد نوید ملک کی عزاز میں ساندہ میں کورنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا امیدواروں کا کہنا تھا کہ سابق حکمرانوں نے ملک امریکی غلامی میں دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ گیارہ ہمی کو عوام ترازو پر مہر لگا کر جماعت اسلامی کو کامیاب کروائیں ادھر اینے ایک سو اٹھائیسے جماعت اسلامی کے امیدوار میاں ظہور بٹو کا کہنا ہے کہ سیکلور اور موروسی سوچ کی حامل جماعتوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے رنگیل پور میں منقضہ جلسے میں شرکہ کو ملٹی میڈیا کے ذریعے داکر عبدالقدیر خان کا خطاب سنایا گیا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اینے ایک سو اٹھائیسے جماعت اسلامی کے امیدوار میاں ظہور احمد بٹو نے کہا کہ جماعت اسلامی ملک میں مساوات بھائی چارہ اور امن و رواداری کے اصولوں کا فروض چاہتی ہے